اور کچھ ویڈیوز ایسی بھی دیکھیں کہ ان کے پاس خوشک جگہ نہیں ہے جنازہ پڑھانے کے لیے یا دفنانے کے لیے تو یہ حالات ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر میں اس وقت جوڑے نہیں لوں گی یا میرے گھر میں کوئی بڑے اچھے کھانے نہیں بنیں گے لانچز اور ڈینرز نہیں ہوں گے سفرک نہیں پڑتا ہے اس وقت واقعی لوگ بہت مشکل میں مال مویشی ختم ہو گئے لوگوں کی فصلیں شہر کے شہر گاؤں کے گاؤں اسلام علیکم بیٹورٹ سوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں رامین محمود ناظرین جیسا کہ آپ لوگ کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے مختلف علاقے لوگتستان، خیبر پختونخواں، سندھ اور جنوبی پنجاب زیرے سیلاب ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں سے اطلاعات کے مطابق ایک ہزار بتیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور سات لاکھ انیس ہزار مویشی حلاق ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے تو بہت سی عمارتیں تباہ ہو گئیں بہت سا انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا اب لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہیں جو لوگ وہاں پہ گھروں کے بغیر رہ رہے ہیں بہت سی مشکلات کا شکار ہے ان کی مدد کرنے کے لیے ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈیفرنٹ شہروں کے اندر لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت اور بہت سی تنظیمیں بہت سی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہی ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہی ہیں اب اس وقت جو ہے وہ ملیبرٹی مارکٹ کے بالکل سامنے موجود ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کیمپس لگے ہوئے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ٹیم کے ساتھ مل کے سمان اکٹھا کر رہے ہیں اور سمان اکٹھا کرنے کے بعد ڈونیٹ کرنے جا رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کو ڈونیشنز دے رہے ہیں کچھ لوگ اپنے کپڑے دے کے جا رہے ہیں کچھ نئے خرید کے لے کے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ پیسے دے کے جا رہے ہیں بچے سے لے کے بڑے تک ایک چیز ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی مدد کر دی ہیں جو وہاں پر موجود ہیں آئیے ان لوگوں سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں اور کس طرح وہاں لوگوں تک وہاں کی کیا صورتحال ہے اور وہاں پر کس طرح یہ لوگ یہ تمام سمان جو ہے وہ پنچا رہے ہیں کتنے دن ہو گئے کیمپے آپ کو ہمیں دو ہفتے ہو گئے کیمپ سے ہمیں ہمارے خوبت کے کیمپ کو چوتھا دین ہے جہاں پہ کتنے ٹرک جا رہے ہیں روز کے آپ کے ہمارے لاہور سے جا رہے ہیں ساتھ ٹرک جا رہے ہیں کراچی سے ہمارے ڈیلی کے پانچ سو ٹرک ڈیلی کا جا رہا ہے آپ دونوں سٹوڈنٹس ہیں آپ پھر کس طرح کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم سٹوڈنٹس ہیں ہم لاہور کا ریزن یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں اور ہم نے یہاں پہ ان کے ساتھ انٹرنشپ کر رہے ہیں تو ہمیں انہوں نے یہاں پہ کیمپے بیجھا ہو گا اپنے کیمپے خوبت والا ڈیلی ہمارے ہم دو سال ہو گئے اندر کام کرتے ہوئے تو آپ لوگ ولنٹریلی کام کر رہے ہیں آپ کو کوئی ٹریننگ وغیرہ دی جائے نہیں ایسا اچھ تو کوئی ٹریننگ نہیں ہے بس ہم ولنٹریلی آئے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں لوگ ایسے سلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں اور کس جوش اور جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں اچھا کن کن علاقوں میں یہاں سے ٹرک جا رہے ہیں ہمارا یہ ناجر مون گیا توسہ شریف گیا اور بھاول پور گیا اور ہمارا یہ کشاب سے ہے اچھا کس طرح کے لوگ ڈونیشنز کر رہے ہیں کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ کتنی کولیکشن ہو سکی ہے کتنے آپ کے ٹرک وغیرہ جا چکے ہیں اچھا ہمارے پاس ڈونیشنز میں ہیں میڈیسنز آ رہی ہیں اس کے بعد کلوز آ رہے ہیں اس کے بعد راشن آ رہا ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ ہیں وہ کیش بھی دیکھے جا رہے ہیں لیکن اب جس طرح جو گاڑیوں والے امیر لوگ ہیں یہ تو دیکھے جارہے ہیں ہمیں جس طرح کیش وغیرہ میں بھی دیکھے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ جذبہ اتنا ہے لوگوں کے اندر کیونکہ disaster آیا ہے سب کو پتا کہ برے ملک میں صورتحال ہے تو کچھ نہ کچھ سارے ڈونیٹ کر کے جاتے ہیں یہ جو مزدورت آپ کا یہ بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ نہ جتنی ان کی جازے دیتی ہے وہ بھی نہ ڈونیٹ کر کے جاتے ہیں اور سارے یعنی کہ یہاں پہ نہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں بلکل جی بڑی اچھی بات ہے اچھا کتنے ٹرک آپ ابھی تک جو ہے وہ بھیج چکے ہیں کتنا سمان ابھی تک آپ بھیج چکے ہیں وہاں پہ بسیکلی ہمارا جو کیمپ لگا ہے وہ چار دن پہلے لگا ہے تو اس لحاظ سے ہم نے تقریباً جو ہیں دو ٹرک جو ہیں اس وقت ہم نے بھیج چکے ہیں ہمارا جو سمان ہے یہاں سے پہلے ہیڈ آفیس جاتا ہے وہاں سے جو کچھ سمان ایسا ہوتا ہے جو جس کی جو کیا کہتے ہیں پیکنگ ویرا خراب ہو چکی ہوتی ہے اس کو ہم ریپیئر کرتے ہیں ریپیئر کر کے اچھی پیکنگ بنا کے اور پھر اس کو آگے فور وڈ کرتے ہیں ہماری پوری ٹیم کام کر رہی ہے یہاں صرف ہم نہیں اکیلے کام کر رہے ہیں پیچھے بیک ہے انہ پر پوری ایک پروسیجر چل رہا ہے جو ہیڈ آفیس ہے وہ ہے پھر اس کے بعد ہماری جو جہاں بلوچستان ہے وہاں بھی ایک پروپر ٹیم ہماری بار کر رہی ہے اچھا آپ لوگ صرف بلوچستان میں کام کر رہے ہیں اور بھی کسی لاکے میں کام کر رہے ہیں نہیں ابھی فی الحال ہم بلوچستان میں کام کر رہے ہیں تو باقی ابھی کیونکہ ڈونیشن ابھی ہمارا کیم کو ہوا بھی چار دین ہے تو جو ڈونیشن ابھی جا رہی ہے ہمارے جو دھوٹ رک گئے ہیں وہ بلوچستان میں گئے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ بلوچستان نگلیکٹڈ نہیں ہے جس طرح بہت سے لوگ رہے تھے آپ لوگ وہاں بھیج چکے ہیں اور مزید آپ کی کیا امید ہے آگے کتنے دنوں بعد آپ دوبارہ راشن وہاں بھیجیں انشاءاللہ کولیکشن ہو رہی ہے دے بے دے بڑھ رہی ہے یہ ہے کہ کبھی ڈلے آ جاتا ہے دن میں یہ نہیں ہے کہ لوگ دھڑا دھڑا آ رہے ہیں ڈلے آ جاتا ہے ٹائم میں جیسے کل تھی کل ہماری کوئی ایسی خاص ڈونیشن نہیں کٹھی ہوئی تو اس لحاظ سے جو آج ہے آج کا دن ابھی شروع ہوئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن ہوگی تو پھر ہم اسی طرح پھر اسی کی ڈونیشن کے لحاظ سے پھر ہم ٹرک لوڈ کر کے ان کو فورورڈ کر دیتے ہیں اچھا آپ نے کہا کہ کل اس طرح سے نہیں ہوئی کیا لوگوں کا جذبہ کم پڑھتا جا رہا ہے یا پھر ویسے ہی کوئی ڈے ہوتا ہے جس میں زیادہ نہیں ہوتا اصل میں یہ آپ دیکھ رہی ہیں آپ یہاں پہ کافی زیادہ کیمپس لگے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ لوگ اخوت میں آکر ڈونیشن کریں یہ سارے اچھے کام کے لیے بیٹھیں یہاں پہ تو اس ٹرم سم ٹائم ایتا ہوتا ہے کہ کبھی دوسری ہیں فلائی ادارہ کوئی اس کو زیادہ ہو جاتی ہے یہ دونیشن کبھی ادھر کام ہو جاتی ہے یعنی کہ لوگ آتے ہیں لیکن وہ کچھ چیزی اس طرح ابل خدمت والے ہیں ان کو بھی لوگ کافی جانتے ہیں تو ان کو بھی ڈونیٹ کر کے جاتے ہیں جس طرح یہ ڈونیشن ہو رہی ہے لیکن سم ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ کسی اور کو بھی ڈونیٹ کر جاتے ہیں اچھا آپ لوگ کا کتنے دن اور یہاں پہ کیمپ لگانے کا اراد ہے ہمارا ون ویک کا اراد ہے انشاءاللہ ون ویک ہم یہاں کمپلیٹ کریں گے اور پھر آگے فور ورڈ مووون کریں گے السلام علیکم ویلیکم سلام کیا نام ہے آپ کا سائرہ اچھا پاکستان میں اس وقت سلاب کی صورتحال ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بہت مشکل وقت ہے اور ہر سال ہی ایک ایسا بہران ایسی تکلیف آتی ہمارے ملک میں لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم پہلے سے نہ کچھ سیکھتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے لئے پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ کچھ ہم پہلے سے عمل پیرا ہوں تاکہ یہ اس کو ہم کم از کم کم کر سکیں روک سکیں اور کم از کم جانے جائیں اور کم از کم جو ہے بلکہ اللہ نہ کرے کوئی ایک جان بھی نہ جائے اور یہ نقصان نہ ہو کچھ کپرے ڈونیٹ کرنے کے لئے آئے تھے کیونکہ ضرورت ہے اس وقت سب پاکستانیوں کی کہ وہ اس وقت ساتھ ملیں ان سب لوگوں کی مدد کریں جن کو اس وقت ضرورت ہے کیونکہ حالات اس قدر وہاں پہ خراب ہیں کچھ پکچرز بھی دیکھیں ویڈیوز بھی دیکھیں تو ہم لوگ جب تک یہ کٹھا نہیں ہوں گے یہ مدد ان کی نہیں ہے بیسکلی ہم اپنی ہی کر رہے ہیں مدد اپنے بہن بھائیوں کی کر رہے ہیں تو اگر ہماری کوئی فیملی کا کوئی بھی بندہ مشکل میں پھسا ہوتا پوری فیملی کٹھا ہوگا چلی جاتی ہے وہاں کے اس کی مدد کرنی چاہیے یہ حالات ایسے ہیں تو وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے حالات دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی پہ بھی وہ مشکل وقت آئے اور کچھ ویڈیوز ایسی بھی دیکھیں کہ ان کے پاس خوشک جگہ نہیں ہے جنازہ پڑھانے کے لیے یا دفنانے کے لیے تو یہ حالات ہیں تو کوشش کریں سب لوگ جو ہیں وہ آ کے ان کے مدد کریں کپڑے ڈونیٹ کریں کھانے بھی نہیں کہا ایسے سامان ڈونیٹ کریں کہ وہ پکانے کے لیے ان کو ضرورت نہ پڑے وہ ایسے چیزیں ہوں جو کچھ تیار شدہ ہوں وہ جا کے ان کو دی جا سکیں یہ وہ وقت ہے جب ہم ایسا پاکستانی ہمیں سب کو اکٹھا ہونے چاہیے یہ سیاست کو مختلف چیزوں کو سائیڈ پہ ہٹا کہ یہ بھول کے کہ فلاں کون ہے فلاں چھا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے جو کر رہا ہے جو جیسے کر رہا ہے اس کو کرنے دے خدا کے لیے بس یہ کریں کہ ان تمام لوگوں کی مدد کریں جو مشکل میں پھزہ ہو ہیں بہت اچھی بات آپ نے کی اچھا ڈونیشن تو ہم لوگ کر رہے ہیں اس مشکل وقت میں پاکستانی عوام اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑیوی بھی ہے لیکن کیا یہ آنے والے وقت کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے کیا یہ اقدامات کافی ہیں اقدامات تو ابھی بہت ناکافی ہیں بہت سارے کروڑوں گھرے سے ہیں جو ختم ہو چکے ہیں تو اب کچھ لوگ کر رہے ہیں کچھ تنظیمیں کر رہی ہیں مذہبی تنظیمیں ہم لوگوں نے کچھ ڈیٹا خود بھی اکٹھا کیا تھے اس حوالے سے کہ آن گراؤنڈ کتنے لوگ ہیں سیاسی پارٹیز کتنی ہیں جو گراؤنڈ پر کام کر رہی ہیں تو بس ایسے ہی ہے کہ کوئی گیا وزٹ کر کے واپس آگیا ہے چار لوگوں کو چیزیں دیں تصویریں بنائیں اور آپ لوگ واپس آگئے اس وقت جہاں تو آرمی کام کر رہی ہیں اسلامی تنظیمیں کر رہی ہیں کچھ پرائیوٹ تنظیمیں وہ کام کر رہی ہیں تو اب یہ بہت کم ہے جو ہوا ہے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تو سب کو مل کے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی گورنمنٹ اپنا ٹینئور نہیں پورا کرنے دیتے ہیں نمبر وان کوئی ہمارا اب تک کا فائیوئر پروجیکٹ اور پلان مکمل نہیں ہوا لوگوں میں جو ہے وہ اپنی فیورٹ گورنمنٹ کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں آپ کبھی بھی ایک نیشنل کاؤس کے لیے ابھی تک آپ اکٹھے نہیں ہوتے میں اپنی فرینز اور فیملی سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس وقت جو اتنی بڑی مشکل ہے اتنا بڑا امتحان ہے اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کا ہماری کتائی ہیں ہماری غلطی ہیں ہم سب اکٹھے ہوں گورنمنٹ کی صرف موناں دیکھیں صرف کہ وہ کرے گی ہم جو انڈویجل لیول پر کر سکتے ہیں اور یقین مانی کر بھی رہے ہیں میں جتنے لوگوں کو جانتی ہوں بستر خوشک راشن ڈاکٹرز ایڈ عدویات وغیرہ سب اپنی اپنی طرف سے لوگ کریں افکرس کوئی ایک ایک ارگنائزڈ یہ سارا سسٹم ہونا چاہیے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ گورنمنٹ کو ٹرسٹ نہیں کرتے تو اپنے انڈویجل لیول پر کریں تو اس میں پھر لیکیج بڑھ جاتی ہے اس میں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں پھر میں یہ سمجھتی ہم سب کو کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ڈامز بریجز براجز وٹر ریزوائرز یہ جب ہمیں پتا ہے جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایشیوز ہیں کون کون سے ملک ہیں جو کہ پرون ہے ٹورڈز نیشنل کلیمیٹیز تو ہمیں اس کا پچھتر سالوں میں بھی بیٹا ابنے اگر کوئی اقتماعات نہیں کیے تو آگے کپ کریں گے اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ڈیمز کی حوالے سے بات کی ڈیمز بنے بھی ہوئے سب لوجہ سامنے ٹوٹے ہیں کچھ ڈیمز تو وہ کس کی کوتا ہی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے عوام کو کس طرح اس پر آواز اٹھانے کی جب آپ اس کی کالٹی سے کامپرومائز کریں گے اب میں تو اس پر نہ بیٹا نہ انجینئر ہوں نہ آکیٹیکٹ ہوں نہ میں اس میں سرویر کیا کچھ میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ جہاں بھی ہم نے کہیں کالٹی سے کامپرومائز کیا ہوگا تو سڑکیں بھی بیہ جاتی ہیں باہر کی دنیا میں بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن وہاں ایسے نہیں ہوتا کہ پورے شہری لیکن ہاں جب بیٹا پھر اللہ تعالیٰ تو ہے میں پورا کرٹسائز کبھی اپنے ملک کو نہیں کرتی ہوں کہتی ہوں یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے بڑے سمپڑے ملک بھی میرے رب کی اس سے تباہ بھی ہوئے بن بھی گئے ہم لوگ لیکن پھر بھی کیونکہ اپنا ملک ہے تو جانتے کہ کہیں شاید کالٹی پر کامپرومائز ہو اچھا یہ تو اب ایک ہی وقت کی بات ہے لیکن دیکھیں سلاب پھر سے آنا ہے ہر سال آتا ہے کبھی زیادہ تباہی ہو جاتی ہے کبھی کم تباہی ہوتی ہے اس لحاظ سے آپ جو کام ہو رہا ہے بلکہ شاید بہت کم لیول پر ہو رہا ہے یا الرڈ جاری کیا جاتے ہیں لوگوں کو وہاں سے نکالا نہیں جاتا آپ کا کیا خیال ہے یہ کس طرح دیکھتی ہیں دیکھیں الرڈ جاری کیا جاتے ہیں ہم بہت دونوں سائٹ پر کرنے کی ضرورت ہے اگر الرڈ جاری کیا جاتا ہے تو لوگوں کو بھی چاہیے وہ بہت جلدی وہ جگہ چھوڑ دیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید کچھ بچت ہو جائے زہاری سے بات اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے تو کچھ وہ بھی کوشش کرتے ہیں کچھ چیزیں وہ لوگ ہٹاتے بھی ہیں مشکل ہوتی ہے ان ساری سنیریوں میں لیکن ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے بہت سارے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جب اگر پتہ ہے کہ فلڈ آنا ہے یا انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑا جانا ہے تو پہلے سے ان علاقوں کا وزٹ کرنا چاہیے وہ علاقے خالی کروالی جانے چاہیے ان کو کوئی ایسی جگہ بھی دے دی جانے چاہیے اور سختی سے کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ جا کے ایک دفعہ اعلان کرتے ہیں بھائی یہ جگہ خالی کر دو اور یہاں سے نکل جا اور اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں اور جب وہ ڈوب جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ سکتا ہے اوہ دنیا تو ڈوب گئی اب جانا چاہیے اب ان کو ریسکیو کرنا چاہیے تو یہ سارے چیزیں یہ سارے اقدامات آپ کو پہلے سے کرنے چاہیے دیکھیں آپ جس بھی ارگنیزیشن کو ترسٹ کرتے ہیں آپ ٹیز اپنے کمفرٹ زون سے بہر آئیے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے مطابق جو دوائیوں کا کر سکتے ہیں جو بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر میں اس وقت جوڑے نہیں لوں گی میرے گھر میں کوئی بڑے اچھے کھانے نہیں بنیں گے لانچز اور ڈینرز نہیں ہوں گے سفارک نہیں پڑتا ہے اس وقت واقعی لوگ بہت مشکل میں مال مویشی ختم ہو گئے لوگوں کی فصلیں شہر کے شہر گاؤں کے گاؤں کسبے کے کسبے لوگوں کی زندگیاں ہمیں ان کی مدد کرنے چاہیے میں اپنے جیسے بچوں کے لیے کام کر رہا ہوں کیونکہ آج ان پر ہمارے تین صوبے ڈوب گئے ہیں اس لیے میں کام کر رہا ہوں تاکہ کل کو ہمارے اوپر بھی وقت تاجے تو وہ بھی ہمارے لیے کام کریں میں اپنی خوشی سے کام کر رہا ہوں کہ میں ان بچوں نے مدد کروں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی مل کر متاثرین کی مدد کریں ناظرین پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہر سال سلاب آتا ہے جس سے عام عوام کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن انتظامیاں کی جانب سے کوئی خاتل ہوا انتظام نہیں کیا جاتا ڈیمز کے حوالے سے بات کی جائے تو بڑے عرصے سے ڈیمز پر کوئی کام نہیں کیا گیا اور ابھی کیا کام ہو رہا ہے یا کیا کام ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی عوام کو کچھ معلوم نہیں اس طرح کے سب مسائل کے حوالے سے عوام کو پتا ہونا یا ان کے حل کے لیے آواز اٹھانا عوام کا بنیادی حق اور فرض ہے اور یہی عوامی رویہ حقیقی ازادی کے زامن ہے